بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں مصر پردیسی انفو بلوک تو آج کی ہماری جو کلاسک شروع ہو رہی ہے اس کا موضوع ہے کپیسٹر کپیسٹر کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے اور آر ایسی میں کتنی قسم کے کپیسٹر جو ہے وہ یوز ہوں گے تو چلے جی سب سے پہلے تو اس کی میں آپ کو ڈیفنیشن بتاتا ہوں کہ یہ جو کپیسٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا اس کا موجود کون ہے اس کی انوینچن کرنے والا کون ہے اس کے سار مائیکل فیرڈے ساو ہے جو لندن میں پیدا ہوئے تو یہ انہی کی ایزاد ہے یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے یہ موٹر میں ڈیفریزر میں واشر مشین میں ہمارے گرھ میں جو آج واشر مشین چل رہی ہے اس کے ساتھ انہی کیپیسٹر کا استعمال ہو رہا ہے ہر قسم کی موٹر کے ساتھ جو ہے کپیسٹر لگا جاتا ہے کپیسٹر کسی لیے لگا جاتا ہے کیوں ضروری ہے تو ہر مشین کے اندر جو موٹر لگی ہوتے ہیں اس کو موومنٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے دھکا رگانے کے لیے کوئی بھی چیز جو سٹارڈ لینا ہو اس وقت اس کو مضامت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہ کام کرتا ہے یہ کپیسٹر جو ہے یہ کام کرتا ہے یہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا جو کپیسٹر ہے یہ واشر مشین کا ہے دس یو ایف کا تو جب مشین کی موٹر چلتی ہے تو اس کے اندر جو ہے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے یہ موٹر کو سٹارٹ کرنے کے ڈائم میں اس کو دھکا لگا کے سٹارٹ کرتا ہے پھر یہ رننگ کپیسٹر ہے اس کا کپیسٹر کی بہت سے اقسام ہے لیکن ہم لوگ جو ہے صرف دو جو ہے ان کے اوپر بات کریں گے دو کپیسٹر پر ایک رننگ کپیسٹر ایک سٹارٹنگ کپیسٹر ٹھیک ہے جی تو یہ ان کے اوپر آپ دیکھتے ہیں یہ کچھ ریڈنگ لکھی ہوئی ہے یہ لکھی ہوئی ہے دس یو ایف دس یو ایف کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو سٹورج کرنے کی کپیسٹری جو ہے جو انرجی جو ہے لیا لیکٹک ہے وہ دس یو ایف ہے ٹھیک ہے جی تو اسی طرح جو ہے یہ ہے میرے پاس ایک اور پڑا ہوا یہ ہمارے گھروں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کہ پنکھے میں لگا ہوتا ہے تو یہ پنکھے کے ساتھ جو انا اس کو استعمال کر جاتا ہے اس کی ریڈنگ بھی لکھی ہوئی ہے انہوں نے یہاں پہ سٹورج کرنے کی کپیسٹری جو ہے 2.5 ہے ٹھیک ہے چلے جی یہ ایک اور ہے اس کو دیکھتے ہیں جی اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے جی یہی 3.5 آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یعنی کہ اس کی کپیسٹری جو ہے 3.5 4.5 400 جو ہے یہ وولٹ ہے اس کے ساتھ ہی یہ میرے پاس ایک اور کپیسٹر پڑا ہوا ہے تو اس کی کپیسٹری جو ہے 120 لکھا ہوا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے نا یو ایف جو ہے اتنا زیادہ جو ہے کیوں لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک سٹارٹنگ کپیسٹر ہے سٹارٹنگ کپیسٹر اور رننگ کپیسٹر میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جو سٹارٹنگ کپیسٹر ہوتا ہے اس میں انرجی سٹورج جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں اور جو رننگ کپیسٹر ہوتا ہے اس میں جو ہے اس کی انرجی سٹورج جو ہوتی ہے وہ قم ہوتی ہے تو یہی اس کی پہچان ہے کہ اگر ہم نے پہچان کرنی ہو کہ اس میں رننگ کپیسٹر کونس ہے اور سٹارٹنگ کپیسٹر کونس ہے تو سب سے بڑی نشانی اس کی یہی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں جو سٹارٹنگ کپیسٹر ہوگا اس کے یو ایف یا ایم ایف جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے وولٹی تو وہی تقریباً ٹو ففٹی فور ہنڈرڈ فور ففٹی اتنی ہوں گے لیکن یو ایف یا ایم ایف جو ہیں وہ اس کے سٹارٹنگ کپیسٹر کے زیادہ ہوں گے اور رننگ کپیسٹر کے کام ہوگے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے تین کپیسٹر دکھا ہے یہ رننگ ہے اس میں 2.5 ہے اس میں 2.5 ہے اور اس میں 3.5 یو ایف لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں آگے انہوں نے پلس یا مائنس دیا ہوا ہے پانچ پرسنٹ تو یہ جی کمپنی بتاتی ہے کہ اس میں جو ہیں پانچ پرسنٹ زیادہ یا کم ہو سکتی ہے اس میں سٹوری اس سے زیادہ جو نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر یہ کپیسٹر کی کپیسٹی جو ہے ابھی میرے پاس دس یو ایف لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر اس کے اوپر میں بڑی موٹر لگا دوں تو یہ اس کو سٹارٹ کرنے میں ناکام ہو جائے گا اور برسٹ ہو جائے گا ہیٹ ہو جائے گا برسٹ ہو جائے گا تو جتنی موٹر کی کپیسٹی ہے اس کے حساب سے ہی اس کو کپیسٹر لگاتا ہے خواہ وہ سٹارڈنگ کپیسٹر ہو یا رننگ کپیسٹر ہو دونوں کو ان کی موٹر کی کپیسٹی کے مطابق ہی لگایا جاتا ہے یہ لاسٹ میں جو میں نے ابھی یہ پکڑا ہوا ہے سیل ٹائپ یہ بنا ہوا یہ بھی یہ ایک رننگ کپیسٹر ہے اور عام طور پر یہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایسی کے اوٹڈور ہیں وہاں پہ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے اوپر یہ جی انہیں نے مینچن کیا ہوا ہے جی پچاس یو ایف ہے وہی دس پرسینٹ جو ہے مائنس پلاس ہے کہ دس پرسینٹ اس میں سٹورج جو ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے چار سو چالیس وولٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ففٹی سکس سائیکل جو ہے وہ ہے تو میڈن تھائیلینڈ ہے یہ بہت اچھا کپیسٹر ہے اور آپ کو میں جو ہے یہ ویڈیو سکپ نہ کریں آپ بہت سے دیکھتے چلیں پوری ویڈیو دیکھیں میں آپ کو جو انا آگے چل کے جو ہے بہت اچھی معلومت فرام کرنے پا رہا ہوں یہ کپیسٹر کے مطالق جو معلومات ہوں گے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ دیں گی تو اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے ٹرمینل ہوتے ہیں جو وہ ٹو پول بھی ہوتے ہیں تھری پول بھی ہوتے ہیں تو یہ ابھی سنگل کپیسٹر ہے ٹھیک ہے اس میں پوائنٹ جو ہے دونوں برابر ہیں اس میں مائنس پلاس نہیں ہوتا کیونکہ یہ رننگ کپیسٹر جو ہے اس میں مائنس اور پلاس کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی یہ سمجھے نان پولر جیسے ہوتے ہیں نان پولر کپیسٹر سیم وہی چیز ہے تو آپ نے جو ہے اس کی ایک کیبل جو ہے مین کیبل جو ہے یہاں پہ لگا کے کمپریسر کو جو ہے آپ نے جا کے رننگ والی سائٹ آر والی سائٹ پہ لگا دینی ہے اور دوسری کیبل جو ہے اس کی آپ نے سیدھی جا کے یہ سٹارٹنگ یعنی اس والے پوائنٹ پہ لگا دینی ہے ایک اب کے کیبل جو آپ کی مین جو ہے وہ آئے گی وہ آپ نہیں جا کے وہاں پہ سی جو ہوتا ہے کامل پوائنٹ وہاں پہ لگانی ہے وہ بھی میں آپ کو جا آگے چل کے تھوڑا سا یہ ڈائیگرام دکھا رہا ہوں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کامل رننگ سٹارٹنگ کا انہوں نے ایک سائن جو ہے منچن کیا ہوا ہے سی اور آر اور ساتھ ہی جو ہے ایسے لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ رننگ کپیسٹر ہے اس لئے یہ مسلسل کمپریسر کے ساتھ چلتا رہتا ہے جب تک کمپریسر چلے گا یہ اس کو اسپورٹ کرتا رہے گا اور اگر یہ سٹارٹنگ کپیسٹر ہو جو موٹر کے ساتھ لگا ہوتا ہے فین موٹر اسی کی فین موٹر کے اندر بھی یہ سٹارٹنگ کپیسٹر لگا ہوتا ہے لیکن اسی کی فین موٹر کے اندر جو ہے یہ ٹو پوائنٹ فائف سے لے کر فائیو یو ایف تک لگا ہوتا ہے اس سے زیادہ جو ہے موٹر کی فین موٹر جو ہے وہ اس میں کپیسٹر یوز نہیں ہوتا اگر لگانے کی کوشش کریں گے تو وہ موٹر جل جائے گی کیونکہ اس کی کپیسٹری ہی اتنی ہوتی ہے تو یہ جو رننگ کپیسٹر ہے یہ مسلسل ساتھ چلتا ہے لیکن سٹارٹنگ کپیسٹر جو ہوتا ہے یہ موٹر سٹارٹ ہونے کے تک لیوں سیونٹی ٹو ایٹی پرسینٹ جب موٹر جو ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد خود بہ خود یہ والا کپیسٹر ہے یہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسینٹ موٹر جب سٹارٹ ہو جاتی ہے تو خود بہ خود یہ ڈسکنیٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ کسی ریلے یا کانٹیکٹر کے ذریعے اس کو ڈسکنیٹ کر دی جاتا ہے لیکن اس کے برغض یہ جو کمپریسٹر میں چلتا ہے کپیسٹر یہ رننگ shear یہ مسلسل اس کو جو ہے اسپورٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی چلتا رہتا ہے اس کی سپلائی انرجی جو ہے اس کو برابر امپریسر کو دیتا رہتا ہے تو جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویڈیو میں جو ہے میں نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا آپ کو اچھی اس کی ٹپ دوں گا تو ٹپ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے اس کے کنیکشن کرنے ہیں تو سب سے پہلے اس کا پلگ جو ہے آؤڈور یونٹ کا آپ نے انپلگ کر لینا اس کے جو ہے پاور اس کو ڈسکنیٹ کر لینا ادروائز جو ہے آپ کو اس کا زوردار جھٹکہ جو ہے وہ لگ سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر جو ہے یہ کپیسٹر خراب ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں لگا ہوا کمپریسر یا موٹر یا کوئی اور پارٹس ہوتا ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ چیز پہلے فوری طور پر نہیں لگا دینا پہلے وہ چیز میٹر کے ذریعے یا ٹیسٹر کے ذریعے باڈی کو لگا کے چیک کرنی ہے کہ باڈی میں ارثنگ تو نہیں آرہی لیکی تو نہیں آرہی شارٹیج تو نہیں ہو رہی اگر یہ چیز ہو تو آپ جو ہے اس کو بالکل نہ پکڑیں اس کو پہلے ڈسکنیٹ کریں پھر بعد میں ہی کنیکشن کریں اور چیک کریں کہ پہلے موٹر کے شارٹیج ہے یا کہ اسی سوری کمپریسر شارٹ ہے اس کو چینج کرنے کے بعد ہی اس کو رپلیس کریں نہیں تو یہ فوراں اسی وقت در دوسری بار آپ نیا لگائیں گے تو وہ بھی برسٹ ہو جائے گا اچھا جی تو کچھ سٹوڈنٹوں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں تین کنیکشن والا بھی آتا ہے تو اس کو ملٹی جو ہے ملٹی کپیسٹر یا کمبائن کپیسٹر بھی کہتے ہیں میرے تھری پول میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک جو کامل ہوتا ہے پوائنٹ سی کا تو دوسرا جو ہے اس کا ایک فین کا پوائنٹ ہوتا ہے اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ کمپریسر کا ہوتا ہے اس لئے اس میں تین پول ہوتے ہیں تو آپ نے جو کمپریسر کی اور اس کی جو ہے فین کی وہ کامل والی جو ہے ان کے ساتھ لگا دے نہیں ہیں باقی رننگ اور سٹارٹنگ جو ہے دو آر کی طرف اور ایس کی طرف جو لگی ہوئیں گے ہو یا ہارم کی طرف کہیں کسی پہ ہارم یا ایچھ لکھا ہوتا ہے آپ نے اس کے اوپر لگانے ہے تو یہ آپ کی موٹر یا کمپرسر سٹارٹ ہو جائے گا جو تو اسی کے ساتھ ہی میں اس کی تھوڑی سی ڈیفنیشن بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے ون ملی یعنی مایکرو فیرڈ جو ہے is equal to 1000 فیرڈ اور ون مایکرو فیرڈ جو ہے is equal to 1 ملین فیرڈ یعنی کہ ایک ملی فیرڈ میں جو ہے 1000 فیرڈ ہوتی ہیں اور ایک مایکرو جو ہوتا ہے اس میں جو ہے 1 ملین فیرڈ پائے جاتے ہیں تو یہ میں نے سیمپل طرح سے آپ کو اس کی ڈیفنیشن تھوڑی سی بتا دی ہے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو بغور دیکھ رہے ہیں اور چار چار پانچ پانچ بار میری ویڈیو کو آپ سٹیڈی کریں دیکھیں اس کو تو آپ کو کو انشاءاللہ بہت کچھ ملے کو سیکھنے کو ملے گا اس کی تھیوری کافی ہوگی کپیسٹر کی ابھی جو ہے نا اس کو پریٹیکلی دیکھتے ہیں کہ کپیسٹر کی پہچان کیا ہے یہ کہ خراب ہے یا صحیح ہے اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں کپیسٹر ہمارا کام کر رہا ہے یا نہیں تو اس کو چیک کرنے کے بہت سے طریقے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پاس جو ہے ملٹی میٹر ہو اس کے ساتھ جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں وہ ابھی میرے پاس فیرحال آویلیبل نہیں اس ٹائم میں تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو جو ہے پہلل طریقے سے جو ہے ڈریکٹ کرانٹ سے اس کو دیکھیں چیک کر سکتے ہیں وہ طریقہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ آپ اس کو جو ہے گھر میں ٹیسٹ کرنے کی کوشش نہ کیجئے یہ بہت سی ڈینجریس قسم کا کام ہے کوئی مصرد کوالیفائیٹ جو ہے ٹیکنیشن اسی سے آپ چیک کروائیں چلے جی ابھی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کونسا کپیسٹر خراب ہے اور کونسا صحیح ہے تو یہ پہلا میرا سٹڈنگ کپیسٹر ہے میں اس کو لگا رہا ہوں اس کو زیادہ نہیں آپ نے صرف جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ٹچ کرنا ہے اس کے ساتھ یہ فین کپیسٹر ہے اس کو میں نے بس یہ ایک دو سیکنڈ کے لیے ٹچ کیا یہ بھی فین کپیسٹر ہے ہے اس کو میں نے تھوڑا سا ٹچ کیا اس کے بعد یہ واشر مشین کا ہمارا رننگ کپیسٹر ہے اس کو میں نے تھوڑا سا ٹچ کیا ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ یہ ہمارے کمپریسر کا جو ہے پڑا ہوا یہ ہے اس کو بھی ٹچ کیا تو یہ جو ہے ابھی یہ سب میں ہم نے سٹور کر دیا ہے ابھی ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس میں کونسا جو خراب ہے کونسا صحیح ہے تو پہلا سٹورٹ میں کرتا ہوں دیکھئے یہ دیکھیں اس میں جی اچھا بھلا ٹارک آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک ہے اس کا ٹارک تھوڑا کم نکلا یعنی یہ کمزور ہے یہ ہے تو چھوٹا لیکن تھوڑا سا کمزور ہے یہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس یہ ملکل ہے یہ واشی مشین والا جو ہے یہ اس میں اچھا خاصا کرنٹ ہے جی یہ یعنی کہ اس کی پاور ابھی جو ہے بلکل برابر ہے اس کے اندر جو مواز ہے وہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس جو ہے یہ والا کپیسٹری جو پڑا ہوا ہے یہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا کرنٹ ہے لیکن کیوں کہ اس کی کپیسٹری جو بہت کم ہے یہ فین کے لئے استعمال ہوتا تو یہ درست ہے خراب نہیں ہے اس کے بعد جی یہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے ایک ایسی کا اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں جی فول ٹارک ہے جی یہ بلکل برابر بتا رہا ہے جی پچاس ہوئی ہے اس کے اندر انرجی سٹور ہوئی ہے یہ بھی ہمارا کپیسٹر بلکل ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں جو ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ